ویلکم ٹو انا درولار آپ دیکھ رہے ہیں اوہر سیمپل لائف آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لائے ہوں کہ آپ کریم چیز کے ساتھ ڈیزرٹ کیسے بنا سکتے ہیں یہ میرے پاس کریم چیز ہے جس کو ہم اچھے سے بیٹ کر لیں گے یہ بیٹ ہو گئے اب اس کے بیچ میں تقریباً چار چمچ شگر ڈالوں گی آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کار سکتے ہیں میری شگر میں لائچی پڑی تھی ایک لائچی بھی چلی ہی ہے یہ شگر اچھے سے مکس ہو چکی ہے برکریم ابھی بھی ٹھیک ہے اس کے بیچ یہ میں نے ڈال دی ہیوی کریم ایک کپ ہیوی کریم ڈال کے اس کو اچھے سے بیٹ کریں گے یہ اچھے سے بیٹ ہو چکی ہے یہ تھوڑا سا اور کرنے سے یہ بلکل پیک والی ہو جائے گی یہ اچھے سے بیٹ ہو چکی ہے اب میرے پاس ایک گلاس ہے اس کے بیچ میں نے پلاسٹک بیک ڈال دیا ہے یعنی کہ زیپر بیک اس کے بیچ میں کریم ڈالوں گی اور آگے سے بیک کو کٹ کے پھر جیس چیز پر ڈالنا ہے یا ڈیزائن بنانا ہے جو کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں گلاس میں ڈالنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ دیکھیں آرام سے آپ جتنی ڈالیں گے وہ آرام سے پڑ جائے گی اگر میں ایسے بیگ میں ڈالتی تو کریم ادھر ادھر بہت ویسٹ ہوتی ہے آگے سے تھوڑا سا اس کو کٹ لیں گے ڈبل بیک اس لیے رکھا تھا کہ اگر کہیں سے نکل جائے تو دوسرے میں سیف ہو جائے یہاں پر میرے پاس ایک پلیٹ ہے اس میں میں اوریو بسکٹ ڈالنے لگی ہوں ان کی کریم سیپرٹ کر لیں اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو جو ہم نے کریم بنائی ہے اس میں یہ والی کریم بھی ڈال دیں اب بسکٹ کو ایک زیپرگ میں ڈالیں گے اور کسی بیلنی یا کسی ایسی چیز کے ساتھ جو تھوڑی سافت ہیں ان کو پاوڈر کی شیپ میں کر لیں گے تو تو اگر آپ کو کچھ نہیں ڈالیں گے سب سے کرلی اس میں کریم ڈالیں پھر اوپر اوپر اوریو بسکٹ تھوڑا سا دبا دیں اس کے بعد اوپر کریم ڈالیں پھر اوریا بسکٹ اوپر تھوڑی کرین ڈال کے ساڑ پر اوریا بسکٹ ڈال کے گانش پر میں پھر کین سی ایڈا ڈال کے لیے رسیپی پسانے لگ گئے اگر اچھی لگ ہے پلیز لائک اور سبسکرائب اور دیر ضرورت صرف ہمیں آپ کو پسانے لگیے لگ ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے پہنے کے لیے کا تک ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے